اسلام علیکم میرا نام ایساد اور امید سب لوگ بہت زیادہ ٹھک تھا کہوں گے جیسا کہ لاس ویڈیو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ لوگ ایک مدر کیٹ جو کہ فیڈ کرواری ہوتی ہے اپنے کیٹنز کو اس کا ملک جو ہے اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں اگر بہت کم ہے تو اس کو نورمل لاسکتے ہیں اگر نورمل ہے تو اس کی تھوڑی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں آج اس کے نصاری میں ٹپس اور ٹرکس آپ لوگ کو بتاؤں گا بہت زیادہ یوسفل ویڈیو ہے لائیف سیونگ ویڈیو ہے آپ لوگ کی کیٹنز کے لیے تو ویڈیو کے لئے لازمی دیکھیں گا تو ویڈیو کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں ایک پبلک سرویس میسیج دینا چاہوں گا جیسے میں اکثر اپنی ویڈیو سے ندیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ سردی آگئی ہے اب لاہور میں کراچی میں بھی میں نے سنا ہے کہ کافی سردی ہو گئی ہے تو جو کٹنز دے رہی ہیں کیٹس کٹنز کو آپ لوگوں نے ایکسٹرا ہیٹ پروائیٹ کرنی ہے بے شکر آپ اس کو بلب لگا دیں اس کے پاس سو وارڈ کا یا اس کو ہیٹر کے پاس رکھیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو لازمی ہیٹ پروائیٹ کرنی ہے تاکہ کٹنز کی جان کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو سردی کی وجہ سے تو اب ہم بات کریں گے کہ اس طرح سے آپ لوگ جب اپنی کیٹ ہے اس کی جو ملکی پروڈکشن ہے جب وہ بچے دیتی ہے آپ لوگ اس کو انکریز کر سکتے ہیں شروع میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ لوگ کی کیٹس پریگنٹ ہوتی ہے تب ہی آپ لوگ اس کی ڈائیٹ جو ہے وہ بہت اچھی کر دیں ڈائیٹ اچھی کرنے سے مراد ہی ہے کہ آپ اس کی ڈائیٹ کے اندر تھوڑا ایسا فیٹ جو ہے وہ زیادہ کر دیں فیٹ جو ہے وہ ملکی پروڈکشن میں اضافہ کرے گا اور جب کیٹ بچے دے گی تو آل ریڈی اس کا جو ہے ملکی پروڈکشن کافی اچھی ہوگی اور بچوں کو اچھے سے وہ فیٹ کروا سکے گی اگر آپ لوگوں نے شروع سے اس کو جب پریگنٹ ہوئی تھی تب سے اس کو نہیں دینا شروع کیے تو کم از کم جب وہ بچے دے دیں اس نے تب اس کی ڈائیٹ میں جو ہے وہ فیٹ کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے یہ فیٹ کے لیول کس طرح سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ لوگ سپلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں فیٹ پریس والے اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ اگر چکن کھلا رہے ہیں تو چکن کے اندر جو فیٹ نکلتا ہے وہ زیادہ دیں بیف کھلا رہے ہیں بیف کے اندر سے جو فیٹ نکلتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ دیں یہ جو جس ڈائیٹ کے اندر جس کیٹ فوڈ کے اندر فیٹ کا پورشن زیادہ ہے وہ آپ اسے دینا شروع کریں تاکہ اس کی ملک کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہو اب فیٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں تو ہی ملٹی وائٹیمنٹس کی ملٹی وائٹیمنٹس وہ بہت اچھی طرح سے رول پلے کرتی ہیں کیٹ کی جو ملک کی پروڈکشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے خاص ہو جب آپ لوگ کی کیٹ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو دو طرح کے ملٹی وائٹیمنٹس آتی ہیں ایک پرو ہیلتھ ملٹی وائٹیمنٹس فور کیٹس انڈ ڈوگز اور ایک پریگنو پلس کے نام سے پریگنو پلس کے نام سے جو آتے ہیں وہ بیسیکلی سپیسیفکلی جو کیٹس پریگنٹ ہوتی ہیں اور جو فیٹ کرواری ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ فائدے مند ہے اور جو پرو ہیلتھ ہے وہ آپ کیٹنس کو بھی دے سکتے ہیں جب وہ ایک مہینے یا دو مہینے کی ہو جائیں جب وہ کھانے لگ جائیں اور جب مدر فیٹ کرواری ہو ملکی پروڈکشن زادہ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے تھوڑی ڈائیٹ کنرگی چینجنگ کرنے ہیں ٹائمینگ چینجنگ کرنے ہیں ویسے میں کہتا ہوں کہ اپنی کیٹس ہمیشہ دو دفا جو اڈلٹ کیٹس کو فوڈ دیں لیکن جو فیمل کیٹس ہے جس نے بچے دیئے ہوئے اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسٹرس کو چار سے پانچ دفا کش کریں دن میں کھانا دیں بے شک وہ تھوڑا تھوڑا کھائے لیکن چار سے پانچ دفا کھانا دیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی کیٹس جیسے جیسے کھاتی دے گی بار بار کھانا کھاتی دے گی اس کی بوڈی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ملک پروڈیوس کرتی دے گی اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں لیکن یہ ایڈ دا اینڈ جا کے جو ہے یہ چوئیس آتی ہے آپ کے لوگوں کے پاس وہ ہے گوٹ ملک بکڑی کا دودھ بکڑی کا دودھ بیسیکلی کیٹس کے لیے بیسیکلی سیو ہوتے ہیں آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ دینا شروع کر دیں گے بہت زر ضرور پرتی ہے تب آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کو بھی آپ لوگوں نے اس طرح یوز کرنا ہے کہ آدھا بکڑی کا دودھ دالنا ہے اور آدھا پانی دالنا ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر اس سے بھی جو کیٹس کی ملک پروڈکشن ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہوگی اور کیٹس کو جو ایکسٹرا فیٹس ملیں گے بیسیکلی فیٹس کی گیم ہے فیٹس جتنے زیادہ ملیں گے آپ کی کیٹس کو اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کی کیٹس ملک پروڈیوس کرے گی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف اور صرف فیٹس ہی دیتے رہیں فیٹس دینے سے مناب یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی ڈائریکٹین فیٹس اور ایٹ کر دی جائیں جس سے اس کے ملک پروڈکشن میں اضافہ ہو تو امید آپ لوگ کو میری باتوں کے سمجھ آئیے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کریں لازمی ویڈیو کو شیئر بھی کریں ان لوگ کے ساتھ جن کی کیٹس نے بچے دی ہوئے ہیں ملتے نیکس فیڈے میں انشاء اللہ اللہ حافظ